اسلام علیکم my lovely lovely wivers کلن نفس انسائی قتل موت آج میں یہ شرٹ کو دوبارہ سے رییوز کر کے بہت خوبصورت سا 10 years baby کے لئے ایک ٹاپ بناوں گی جو بنامہ بہت زیادہ خوبصورت لگے گا سب سے پہلے ہم اس کی کالر کف اور جو اس کی پاکٹ ہے اسے ریموف کر لیں گے ہمیں کالر کف نہیں چاہیے اس کی سلیف کی یہ جو ڈبل سلائی ہے اسے بھی ریموف کر لیں گے دونوں سائٹ کے سلیف کی یہ سلائی ہے ہم ریموف کر دیں گے انہیں آپ نے کٹ کرنا ہے انہیں کارٹ کے الگ الگ پیس نہیں کرنا ہے اس کے خواہر یہ جو پاکٹ ہے پاکٹ کو بھی جو سلائی ہے اسے بھی ہم ریموف کر دیں گے دیکھیں کالر ہمیں نہیں چاہیے اسے سائیڈ میں کر دیتے ہیں پاکٹ کی ہمیں ضرورت ہے کف کی ضرورت نہیں کف بھی سائیڈ میں کر دیتے ہیں پاکٹ ہم اسے دوبارہ لگائیں گے سٹائل لشتہ اس کا لک دے کر یہ جو سلیف ہے سلف کے یہاں پر ایک پٹی لگی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اس کی ریموپ کر لی وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے اب باریہ جاتی ہے اس شرٹ کی شرٹ پر دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کی کالر ہٹا لی تھی تو پھر یہ کچھ اس طریقے سے راؤنڈ میں ہے یہ نیک بلکل پر فیکٹ ہے ہم نے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرنی بلکل راؤنڈ میں ہے اب اسے ہم فول کر لیتے ہیں فول کرنے کے بعد اس کے اوپر شولڈر کا نشان لگا لیتا ہے جو میں نے سکس پائنٹ فائف انچ پر اس کے شولڈر کا نشان لگایا ہے اور اسی طریقے سے میں اس کے آرمول کا نشان بھی سکس پائنٹ فائف انچ پر لگا لوں گے آپ اپنی میجرمنٹ کے حساب سے نشان لگا لیجئے گا اس طریقے سے یہاں پر میں آرمول کی گلائی دے دوں گے آپ میری اس گلائی کو فولو مت کھیجئے گا یہ تو تو ریزی ڈس بیلنس ہو گئی لیکن ہے کہ آپ اچھے سے اس کی گلائی دیجئے گا میں اس کی کٹنگ پرفیکٹ کر لوں گے بس یہاں پر تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہو گیا اس طریقے سے میں نے یہاں اس کی گلائی دے دی گلائی دینے کے بعد ہم اس کی چیسٹ کی مارکنگ کر لیں گے چیسٹ کی جو میں نے مارکنگ کی تھی وہ میں نے ایٹ پائنٹ فائف انچ پر نشان لگایا تھا یہ میں نے لوز ٹاپ بناوں گی اس کی فٹنگ ہم نے بلکل بھی نہیں رکھنی ہے اس طریقے سے یہاں پر مارکنگ کر لیں مارکنگ کرنے کے بعد نیچے تک جتنی بھی ہماری یہ شرٹ ہے وہاں تک میں اس کی ای لائن شیپ دے دوں گی جیسے کہ ای لائن شیپ ہوتی ہے آپ نے اس کی کمر کی فٹنگ نہیں دینی ہے جتنی شرٹ کی چوڑائی دیا ہم نے اتنی ہی شرٹ کی چوڑائی رکھ لیا اسے مارکنگ کے اوپر ہم نے فیبرک کٹ کر لیا ہے فیبرک تو ہمارا یہاں سے کٹ ہو گیا اب جو لیند میں یہاں اس کی جو گلائی دی بھی ہے گلائی بلکو بھی پا فیکٹ نہیں ہے ہم یہاں اس کی یوں اریب میں اس طریقے سے یوں گلائی دے دیں گے جیسے کہ اکسا فراک میں شرٹ فغیرہ میں دی جاتی ہیں اس طریقے سے میں نے یہاں پر بھی اس کی گلائی میں کٹنگ کر لی ہے مارکنگ کر کے آپ بھی پہلے نشان لگا لیجئے گا اور پھر اس کی کٹنگ کیجئے گا کٹنگ کرنے کے بعد یہ جو فرنٹ کا آرم ہو لیں یہاں سے بھی ہم تھوڑا سی ڈیپ کٹنگ کر لیتے ہیں ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے جلد میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ویڈیو ہماری بہت لانگ ہونے والی ہے اور کافی یوسفل بھی ہے یہ میری سلیو ہے سلیپ کے لیے ہم نے اس طریقے سے مارکنگ کر لی کہ ہمیں کتنی لینڈ چاہیے لینڈ میں نے اس کی دقریمن 16-17 اتنی رکھی تھی اس کی لینڈ لے لی لینڈ کے بعد ہم اس کی ویڈ لے لیتے ہیں ویڈ میں نے اس کی سیون پوائنٹ کچھ لی تھی کیونکہ 6.5 تو ہم نے آرمول لیا تھا تو اسی ساپ سے 7.5 انچ کے گرد میں نے اس کی ویڈ لی ہے اپنی سلیپ کے اب یہاں پہ ہم اس کی یہ شیپ دے دیتے ہیں آرمول کی اور پھر سلیپ کے ہم اسی کے اوپر ہی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ جو کٹ لگوا ہے اس کٹ کو ہم سیمپل الٹی طرف سے پکڑیں گے فیبرک کو اور ایک سلائی لگا دیں گے سیمپل جو کہ پلکل بھی بعد میں نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس میں گیدنگ آجائے گی نا آگے سے میں نے اس لیپ تھوڑی سی لوز ہی رکھی ہے فٹنگ کی نہیں رکھی ہے کلائی کے پاس سے اب سلیپ کو ہم سیمپل اس طرح اپنی شرٹ کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے جیسے کہ کرتے ہیں میں نے اس کا جو تیرہ لگاوا تھا وہ ریمووڈ نہیں کیا ہے شرٹ کا اس طرح میں نے اس کے دونوں سلیپ سٹیچ کر لی ہے اب جو بات آجاتی ہے وہ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جو سلائی تھی وہ بھی ہم نے سیمپل لگا لیا ہے اب یہ پاکٹ ہے پاکٹ پہ ہم تھوڑی سی ڈیجائننگ کر لیتے ہیں پاکٹ پہ لگانے کے لیے ہم باریک سی لیس کا یوز کریں گے کسی بھی قسم کے آپ کے پر باریک سی لیس ہے اسے آپ تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے اندھے کی طرف تھوڑی سی لیس کو پول کیجئے اور باقی لیس کو اس طرح کیسے اس کے گلائی کی شیپ میں اس طرح باریک لیس ہوگی تو گلائی بہت اچھے سے آ جائے گی پہلے گلو اپلائی کیجئے اور پھر لیس چھپکا لیجئے اب اس طرح کیسے میں نے یہ فلاور والی لیس لی ہے ایک اور جس کی مدد سے میں یہاں پر ڈیزائننگ کروں گی میں نے اسے یوں بے شیپ میں رکھا دیکھیں اس طرح ارمول کی جو گلائی ہوتی ہے اس جگہ سے میں نے اس کی بے شیپ بنانا شروع کی اس طرح آپ کو جس طرح کی ڈیزائننگ میں پسند میں صرف ایک ڈیزائننگ کا آپ کو ایڈیا دے رہی ہوں کہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں ہم یہی ڈیزائن اس کی سلیپ پر بھی لے گے جائیں گے اب سلیپ پر ہی ڈیزائن ہم نے کتنے انچ سے لمبار بنانا ہے یہ میں آپ کو اس کی دوسری سلیپ پر سمجھاؤں گی دیکھیں یہاں پر یہ جو شولڈر کا اوپر نشان ہے نا ارمول کی جو سلائی ہے یہاں سے ہم 6.5 انچ پر سلیپ پر سیدھا ایک نشان لگا لیں گے سیدھا ایک نشان لگانے کے بعد یہ جو میں نے گلائی دی تھی بے شیپ میں جو آرمول کی جو سلیپ کے ہماری گلائی کے شیپ میں تھی یہاں سے ہم وہ 6.5 انچ کا جو یہ سیدھا سلیپ پر نشان لگائے ان نشانوں کو اس طریقے سے یوں سیدھا ملا دیں گے اس میں کوئی زیادہ جومیٹری نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے کریں تو اس طرح کریں نہیں بس ایک یہ ڈیزائن کا ایڈیا ہے آپ اس میں تھوڑا سی چینجنگ کر سکتے ہیں تو یہ یقیناً اور بھی خوبصور بن سکتی ہے اب اسی طرح سے ہم یہاں سے سلیپ کو اور اپنی شرٹ کو فول کریں گے جو بلکو اس کا سینٹر ہے اس حساب سے اس طریقے سے فول کر کے رکھیں گے اور آرمول کے پاس ہم نے یہ جو نشان لگائے یہاں پر اپنا فیبرک کو فول کریں گے اور یہی نشان ہم دوسری سائٹ پر بھی لگا لیں گے اور یہاں پر بھی اس طرح سلیپ پر یہ ڈیزائن یہ مارکنگ ہم کر لیں گے مارکنگ کرنی ہے پہلے ہمیں ساری اس پر مارکنگ کر لیں گے مارکنگ کے بعد ہم اس پر لے سپلائے کریں گے دیکھیں اس طریقے سے اب یہی چیز ہم اس کی دوسرے سلیپ پر بھی کر لیں گے تاکہ یہاں سبجے کا پہلے مارکنگ ہو جائے یہاں سے بھی ہم فیبرک کو اسی طریقے سے ڈبل فول کریں گے اور جتنا ارمال کے رائٹ سائٹ پر ہم نے شرٹ کے رائٹ سائٹ پر اس طرح نشان لگایا ہے سیم یہی نشان ہم اب شرٹ کے بیک سائٹ پر یہ دیکھیں اس طریقے سے بیچ میں ہماری انگلیاں ہیں انگلیاں کی مدد سے نشان لے گا کہ یہاں تک ہم نے نشان لگانا ہے اب اس شرٹ کو پھر سے ہم کھول لیتے ہیں میں جلدی ہلی مارکنگ کر رہی ہوں یقیناً آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اگر نہیں آ رہا تو یقیناً آگے جا کر ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ جائے گا دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بس ان سارے مارکنگ کو اس طرح ملا لینا ہے سلپ اور فرنٹ پر تو ہی نشان ہو گیا اب یہ جو بیک کا پیس ہے بیک پر بھی ہم یہی لیس لگائیں گے تو ہم اس کی سیدھی لائن نہیں بنائیں گے اسی طریقے سے ہم یہاں پر بے شیپ دے دیں گے تھوڑی سی گلائی دیں گے اس طریقے سے اگر نشان اوپر نیچے بھی ہو جائیں تو کوئی لازمی نہیں کہ آپ نے بلکل پرفیکٹ ہی لیس لگانی ہے اس میں کوئی اتنی بڑی کیمسٹری نہیں ہے آپ ارام صحیح سے لگا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نشان کو صحیح سے واضح کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ اس کے جو بٹن پٹی ہے کاج پٹی ہے وہ بیسے کی بیسی ہے میں نے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی ہے ہم یہ نشان تھوڑا سا اس پٹی کے نیچے بھی لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ ہو گیا اب بری آگئی اس پر لیس لگانے کہ آپ اس کے لئے کوئی بھی خوبصورت سے فلاور والی لیس لگ سکتے ہیں یا جو آپ کو پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہیں میں نے اس طرح کی لیس لیے اب یہ لیس کونسی ہے مجھے اتنا ایڈیا نہیں ہے اس کا ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ اس لیس کا کیا نام ہے اب یہاں پر ہم پر گلو اپلائے کریں گے کوئی بھی آپ کے پاس گلو ہے فیبرک گلو آپ اسے اپلائے کیجئے اور پھر اپنی لیس چھپکا لیجئے پورے راؤن میں اور پھر اس کے اوپر سلائی لگا لیجئے ہاں اگر آپ کے پاس فیبرک گلو نہیں ہے تھوڑی سی لیس بڑھا کر رکھئے گا دیکھیں اس طریقے سے تھوڑی سی لیس میں نے باہر کی طرف بڑھا کر رکھی ہے بڑھائی وہ میں نے اس لیے ہے کہ میں یہاں پر نیچے کی طرف بھی اس کے گلو لگاؤں گی اور اپنی لیس کا سیرہ یہاں نیچے کی طرف فولڈ کر دوں گی بیسے اگر اس کے اندر ہی فولڈ کرتی لیس کو تو وہ موٹا موٹا عجیب سا ہو جاتا اور اگر نہ فولڈ کرتی تو پھر فنیچنگ نہیں آتی اگر آپ کے پاس فیبرک گلو نہیں ہے تو آپ سیمپل لیس کو اسی نشان کے اوپر رکھئے اور پھر سلائی لگا لیجئے ڈائریک اس سے میں نے اسے پہلے فیبرک گلو سے چپکا لیا اور پھر اس کے پاس میں نے یہ سلائی لگا لی اس لائی لگانے کے بعد یہ پاکٹ جو ہے اسے میں نے کچھ اس طریقے سے سٹائلش سا لک دینے کے لیے تیرچھے روک لگایا ہے کہ تھوڑ سی چینجنگ آئے بلکل سیڈی سیڈی ہم نے نہیں لگانی ہے اس طریقے سے ہماری یہ پاکٹ بھی ریڈی ہو چکی ہے اور ہماری یہ جو ڈیزائننگ ہے لیس کی یہاں پر وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہ جو سلیپ کا آگے کا حصہ ہے بوٹم والا یہاں پر ہم پر الاسٹک کا یوز کریں گے الاسٹک میں آپ پا یہ اتنی سی ہے اس سی کو ہم یوز کریں گے اس طرح کھینچ کے ہم اس کے برابر کرتے ہیں کہ واقعی میں اتنی ہے جتنی کے ہمیں کلائی کے حساب سے چاہی ہے الاسٹک سوچی چوڑی ہم اس میں سے ہی کٹ کریں گے تو ہماری پر دونوں سلیپ کے لیے الاسٹک اویربل ہو جائے گی اب آپ نے الاسٹک کو لگانے کا سیمپل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سیمپل سا تھوڑا سنیفہ فول کر لیجئے اور بیچ میں اس کے الاسٹک انسٹ کر دیجئے وہ بہت آسان سا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے جو میں اپلائی کر رہی ہوں میں یہ کر رہی ہوں کہ اس کی بیک سائیڈ پر الاسٹک کو رکھ کے سٹیچ کر لوں گی کھینچ کے تھوڑا سا فیبرک چھوڑوں گی شروع میں اور پھر یوں کھینچ کے لاسٹک کے اوپر ہی سلائے لگا لوں گی اور پھر ایک بہر پھر سے لاسٹک والے فیبرک کو فول کر لوں گی فول کرنے کے بعد اس پر سلائے لگا ہوں گی اور پھر اس کے اوپر میں یہ لیس یہاں رائٹ سائیڈ پر رکھ کر لیس سٹیچ کر دوں گی اس طریقے سے میری یہ سلیپ ریڈی ہو جائے گی دیکھیں کچھ اس طریقے سے اوپر میں نے لیس رکھ کے لگائی ہے اینڈ میں اور لاسٹک رکھی اس کے اوپر سلائے لگائی اور پھر اس کو ایک دفعہ پھر سے فول کر لیا تھا کچھ اس طریقے سے مجھو میرے آپ کو سمجھا رہا ہوگا اگر نہیں آرہا تو آپ سمپل نیفہ بنائیے باریک سا اور اس کے اندر لاسٹک انسٹ کر دیجئے اب اس کے بعد یہ لیس ہم نے اس کے نیک پر بھی لگانی ہے اور خوبصورت طریقے سے لگانی ہے ہم نیک پر یہ لیس کس طریقے سے لگائیں گے دیکھیں نیک پر لیس لگانے کے لیے لیس کو ہم اس طرح باہر کی طرف رکھیں گے پوری اور شرٹ کے اندر والی جو الٹی سائیڈ ہوتی ہے شرٹ کی وہاں پر لیس کو رکھ کے ہم نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اور یہ جو کنگری کنگری بنی ہوئی ہے اس پر سلائی ہرگز نہیں لگانی ہے دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ جو شرٹ ہے نا شرٹ کی یہ الٹی سائیڈ ہے جہاں پر میں آپ کو لیس رکھ کر دکھا رہی ہوں اور یہ جو لیس ابھی میں نے فولڈ کی ہے نا یہ میں نے اوپر کی طرف فولڈ کیا ایسے نہیں فولڈ کرنی ہے ہم نے لیس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور پھر سلائی لگانے ٹھیک ہے اس طرح لیس کو اندر کی طرف رکھ کے فولڈ کیجئے نیچے کی طرف مطلب لیس کو فولڈ کرنا ہے اوپر کی طرف نہیں کرنا اب ہم یہاں پر لیس کو رکھتے ہوئے شروع میں ہم دو تین ٹانگیں پکھے کریں گے اور پھر سلائی لگا لیں گے بیک سائٹ نہیں نہ فرنڈ نہ بیک نو الٹی سائٹ جو الٹی اندر کے سائٹ ہوتی ہے نا میں وہاں پر لیس رکھ کے سلائی لگا رہی ہوں شرٹ ساری میری مشین کے اندر کی طرف آ رہی ہے دیکھیں اور باہر کی طرف صرف میری لیس ہے اس بات سے آپ سمجھ جائیے کہ میں کس طرف رکھ کے لیس لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو لیس ہے نا لیس کے کنگری کنگری پر آپ نے سلائی نہیں لگانی اس کے آگے کا جو فیبرک ہے لیس کا وہاں پر رکھ کے ہم نے سلائی لگانی ہے اب میں جلدی اس لیس کو یہاں نیک پر لگا کر کمپلیٹ کر لے تو یہ جو لیس ہے نا آپ کی نیک پر دو سلائیوں میں لگے گی ٹھیک ہے ایک دفعہ کی سلائی میں یہ لیس نہیں لگے گی اس طرح سے میں نے اسے فولڈ کی کٹ کر لیا یہاں سے ایکسرا لیس کو اور پھر نیچے کی طرف رکھ کے لیس کو فولڈ کر لیا ایک دفعہ لیس لگ گئی دیکھیں یہ اس طرح کچھ اسٹرینڈ کالر میں کھڑی ہو گئی ہے ہم نے اسے کھڑا نہیں کرنا اس کو اب ہم اس طرح رائیڈ سائیڈ پہ دیکھیں اب یہ جو باہر کی سائیڈ ہے نا اب ہم نے اس طرح اس کو باہر کی سائیڈ پہ ٹرن کر لیا ہے اور یہ جو ہم نے سلائی لگا ہی ہے اسی سلائی کے اوپر اوپر ایک بار پھر سے سلائی لگ جائے گی اور ہماری یہ لیس باہر کی طرف نمائے ہو جائے گی اور یہ سمجھ میں کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ پہت زہین اور سمجھدار ہیں اس طریقے سے میں نے جلیل دی اس کے اوپر اپنی یہ ساری سلائی کمپلیٹ کر لی ہے یہ لیس صرف دو سلائی میں ہی لگ جائے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے میری یہ لیس لگ چکے ہیں یہاں پہ میں نے اس کے اندر اس طرح دوری انسٹ کر لی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں اس طریقے سے لٹکن بنا لیا ہے یہ دوری اوپشنال بنانا چاہے تو بنا لیں اگر آپ کا نیک بڑا ہو تو پھر آپ یہ دوری بنائیے گا دوری کو یوں کھینچ کے اس طرح یہاں پہ اس میں گیدرنگ آ جائے گی تو نیک آپ کا برابر ہو جائے گا میرا آلڑی برابر ہی تھا تو یہ ویسے ہی میں نے شوکیاں بنا لی ہے اس طریقے سے ہمارے نیک کمپلیٹ ہو چکا ہے نیک کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے اس کے سائٹ کی فٹنگ کر لی وہ تو ایک نورمل سی دی سی تھی ائرلائن شیپ میں وہ تو کچھ سمجھانا نہیں تھا اس لئے میں نے وہ سائٹ کی فٹنگ آف کیمرہ کر لی اور پھر نیچے سے اس کے بوٹم والی سلائی بھی ڈبل فورڈ فیبرک کر کے جیسے شرٹ میں باریک باریک سا ہم دامن فورڈ کرتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس میں باریک سا دامن فورڈ کر کے اپنی اس شرٹ کو فائنال لک دے دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اس میں وہی بٹن لگے میں ہیں جو پہلے تھے میں نے کوئی چینجنگ نہیں کی ہاں بعد میں مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ میں پوکٹ پر تھوڑی سی ڈیزائننگ کر سکتی تھی میرے پاس کچھ پیچز بھی تھے وہ میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو یا ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور خوبصورت ساتھ نہ کمنٹ کا اظہار بھی کیجئے ملیں گے جل انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ